موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ٹاپک ہمارا سورس کورڈ اینڈ ابجکٹ کورڈ بک کے بارے میں ہے آئیے چلتے ہیں لیکچر کی طرف جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائی لیول لینگویج میں لکھا گیا جو کورڈ ہوتا ہے وہ سورس کورڈ کہلاتا ہے یعنی ہائی لیول مین کے سی لینگویج میں یا جابا میں ایش ٹی ایم ایل میں کسی بھی ہائی لیول لینگویج میں جو پروگرام ہوگا وہ سورس کورڈ کہلائے گا چلتے ہیں ڈیفنیشن کی طرف ایک پروگرام جو ہائی لیول لینگویج میں لکھا گیا ہو اسے سورس کورڈ کہتے ہیں سورس کورڈ اسے سورس کورڈ اسے سورس پروگرام یعنی سورس کورڈ جو ہے وہ سورس پروگرام کہلاتا ہے یعنی ہائی لیول لینگویج میں لکھا گیا پروگرام جو ہوگا وہ سورس کورڈ یا سورس پروگرام کہلائے گا کیونکہ ہائی لیول لینگویج جو ہے نا وہ انگلیش لائک لینگویج ہوتی ہیں اور اس میں سورس کورڈ لکھا جاتا ہے انگلیش لائک ورڈنگ میں اور اس کے سینٹ ایکس کے مطابق خوالد کیوںکہ سورس کورڈ کیونکہ سورس کورڈ جو ہے وہ سی لینگویج میں لکھا جا سکتا ہے سی پلس پلس میں ایہی تی ای 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 ا ای ا ا又 جاو At کسی بھی لینگویج میں لکھ سکتے ہیں کمپیوٹر کیناٹ اندرسٹانڈ دی سٹیٹمینٹ آف هائی لینگویج کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہائی لیول لینگویج کو دیریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے وہ zero one کی فارم میں ہوتی ہے تو this next statement ہے this source code cannot be executed by the کمپیوٹر directly تو source code جو ہے وہ کمپیوٹر directly execute نہیں کر سکتا پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے پھر ہمیں source code کو object code میں تبدیل کرنا پڑتا ہے تو source code کو object code میں تبدیل کرنے کے لئے compiler یا interpreter کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہوگا پھر یہ object code میں convert it is converted into object code and then executed یعنی یہ پھر اس source code کو object code میں convert کیا جاتا ہے اور پھر اس کو execute کیا جاتا ہے تب جو ہے وہ program یا software وہ execute ہو جاتا ہے example بلکہ ہے source code کی جو بھی program کسی بھی language میں لکھا گیا ہو source code کوئی بھی آپ program لکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہم c کی state program شورٹ سا ہیلو ورڈ کا لکھ رہے ہیں include studio ڈائیچ وائیڈ بین کلیر سکرین پرنٹ ہیلو جاوہ ٹی پوائنٹ وغیرہ یہ اس طرح کا جو program ہوگا ہمارا ایک source code جو ایک simple next ہمارا اس lecture topic ہے object code ہم اس کی definition کی طرف جاتے ہیں object code کیا کھلاتا ہے جو low level language میں لکھا گیا program ہوتا ہے وہ object code کھلاتا ہے یعنی mean machine code میں چلتے ہیں definition کی طرف a program in machine code machine language is called object code پروگرام جو machine language میں ہو اس کو object code کہتے ہیں it is also called object program اس کو object program بھی کہتے ہیں یعنی machine code کو object program یا machine code machine code machine code بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ zero one کی فارم میں ہوتا اور object code جو ہے وہ near to the computer hardware کی ہوتا ہے تو directly جو ہے computer اس کو execute کر لیتا ہے so computer understand object program اور object code directly understand اس کو directly understand جیسے آپ جیسے آپ کے سامنے کوڈ نظر آرہا جو source code ابھی ہم نے لکھا تھا اس کو اگر machine code میں convert کیا جائے تو یہ zero one کی extreme بن جاتی ہے اور یہ object code یا machine code کلاتا ہے جو نیرہ رہا ہے machine language کے تب یہ machine جو ہے اس کو understand کر لیتی ہے چاہے وہ جس high level language source code جو کسی بھی language میں لکھا گیا ہوتا ہے ہم اس کو high level language میں جو program لکھا گیا تو جیسے یہ left side پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسی طرح جو ہے وہ compiler پھر اس کو compile کرتا ہے mean کے ان کو convert کرتا ہے کس میں zero one کی stream میں تب وہ computer اس کو execute کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں سکرین پر readable form میں ملتا ہے اس طریقے سے آج کا lecture ختم ہو چاہتا ہے خدا حافظ